بسم اللہ الرحمن الرحیم تنیابی خدا جو رہے میں نے رکھ رہے ہیں کل کے پاس تھا کس کا حکریہ جا گیا جائے یہ تو آپ پتہ نہیں ہے وہ تو اپنا خبریں دے گا وہ تو آپ جب کوئی بیان دے گا تو پتہ چلے گا مگر ابھی تو جو خبریں دی گئی ہیں اپنا چلانے کے لئے اس کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے جی پہ وہ اپنا گم ہو گیا تھا وہ اس کی بھی وہاں سے رہی ہوئی تھی پرائیوٹ گاڑی میں جیل سے نکل کے جو ہے اور روانہ ہو گیا تھا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں تھا اور پلیس نے بھی کہا جی وہ اپنا رکبر ہو گیا ہے آئی کورٹ بھی بار بار پانچ مہینے پانچ مہینے کے بعد ہوا ہے کہیں دی جیسے بھی ہے شکر ہے اس کو بھی دفتگو کرتے ہیں اور بھئی اب کیوں اور فی ڈی آئی کے لئے ایسے لگ رہے جیسے ہلکی 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 ہوا کہا وہ خواتین کی ضمانت ہوئی تھی ناہور میں آج ان کو منتقل کرنے کے وہ کیا منہ اس کا دن بعد تو یہ جلتا ہے کہ منتقل ہو گئے اس کی بات کر لیتے ہیں اور مطلعن کے لئے ٹھنڈی ہواہی چلنے کیلو ہو گئی ہیں اور میاں صاحب کا مطالبہ جو کا مسترد کر دیا گیا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب رکھانے پڑھانے کا جو ہے وہ فلیٹلی ان کو جواب لے دیا گیا ہے کیسے جواب دیا گیا ہے اشابتن دیا گیا ہے کنایتن دیا گیا ہے یا اپنے کسی سپوکسمن کے ذریعے دیا گیا ہے جس پر ان کو فطور کر لیتے ہیں اور یہی پھر اسلامباد میں آپ کو پتا ہے ہر گھنٹے بعد یا پہنٹے بعد ایک نہیں ساتھ سیودی صاحب نے یہ نہیں ہے تو یہ جو نہیں ہے یہ گھڑی ہے اپنا سلسٹی تھیوریوں کا گھڑ ہے اسلامباد یہ طرح سے میاں صاحب کی جو ہے لائن سخت ہوئی ہے دنیا میں میں رکھ رہا ہے اسلام میں لائن سخت ہوئی ہے میاں صاحب نے لائن سخت ہوئی ہے ان کا مطالبہ مسئلت کیا گیا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے جسے گھنٹی اور ٹلی بھی کہا جاتا ہے اس کا بٹن ایک دبا ضرور پرس کر دے تاکہ آپ کو ہمارے ویلوگ برمض دیکھنے کو مل سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ معذرت ہی کال ہم اپنی کوئی ہماری ذاتی مصروفیت کوئی تھی کوئی اپنا کسی ایشو میں ہم لوگ زرہ کافی مسئلے میں الجے ہوگئے تھے تو اس لئے کال ویلوگ نہیں کرسکے تو اس کے لئے معذرت اور باقی جو ہے آج جو ہے خان صاحب وہ ان کو کوئی خان صاحب کو جو ہے وہ چیف جرسز جو ہے اسلامباد آئیکوٹ کے ہیں فاروق یہ عمر نہیں کیا نام ہے ان کا آمیر فاروق آمیر فاروق صاحب کے تو بڑے یہ انہوں نے اخلاف کمپین چلائی تھی اور یہ کہتے تھے یہ پہنچ کا بند ہے اور بلانا ہے اور اس کے اخلاف پی ٹی آئی بھی بڑی اپنا اس کے اخلاف ٹرولنگ کرتے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کرتے رہے ہیں تو اس نے آج ایک ریلیف تو دے دی ہے نہیں وہ ہو گئے ہیں وہ خان صاحب کوئی سے دیکھیں کیا صاحب آپ دیکھیں اس کا یہ تو ایک تو بالکل ایک انڈرسٹوڈ ایک سیٹ پرسیجر ہے اپنا جب کوٹ آرڈر کرتی ہے وہ آرڈر تو وہ کر دیتی ہے کوٹ میں جب بیٹھے ہوتے ہیں بعد میں ان رائٹنگ بھی تو وہ اپنا اثرانہ ہوتا ہے وہ پھر آرڈر جو ہے جو کوٹ آرڈر ہے وہ جل حقاب ان کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آئی کوٹ نے ان کی وہ اناؤنس تو کر دی بھی ان کو آرڈر جیل سے جو ہے آرڈر جیل منتقل کیا جائے اور تمام ان کو جو ہے ایسے پرائی میسٹر جو فسیلیٹیز ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے وہ ان کے اپنا جو ہے شام کو جو ہے ان کے وہ جو ہے نائم نائم بنج جوتا کچھ ایسے نام ہے تو وہ جو ہے اپنا انہوں نے ٹویٹ کر دی انہوں نے کہا جی پہ ان کو جو ہے آرڈر جیل میں شفٹ کر دیا گیا اور آرڈر جیل میں کوئی بھی نہیں ہائی کوٹ کی طرف سے آیا بہرہ لوڈوں نے کہہ دیا وہ ایک جو دوسرے مکیل ہے انہوں نے بھی کوئی ایسی ٹویٹ کر دی پھر جی ان کو شفٹ کر دیا گیا ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنی چلی ہو گئی پوری کہانی برا کے نا پھر جی ایسے شفٹ کیا گیا وہاں سے گاڑی میں اور پوری اپنا روڈ جو ہے کلیر کرائی گئی اور پوری اڈیلا روڈ بھی اور پورا بی ای پی روٹ لگا اور ان کو جو ہے وہ اڈیلا جیل پچا دیا گیا جیل میں سیل بھی بتا دیا گیا فلا نے سیل میں رکھا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ بات بھی ہے اور اتنا مشکل اس کے ساتھ اٹھ 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 جیل نے کہا جی سارگل دیا گیا اور اٹھ 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 جیل پچا دیا ہے چاہی بات کر دیا گیا جی سارگل دیا گیا آپ میں دوسرا چلے وہ انہوں نے ریلیف تو دے دیا دوسرا جو ہے ایک اور ان کی امران کال کی پیٹیشن تھی یہ ایک تو بیل کے بھی حوالے سے ہے سائفر کیس میں وہ پوست ارسٹ بیل ہے تو اس کے اور اس کے ساتھ ایک اور ایک پیٹیشن تھی یہ اس کا جو ٹرائل ہے سائفر کیس کا یہ ان کیمرہ ہو رہا ہے جیسے جیل میں ہو رہا ہے تو وہ تا پہ اوپن اس کی ہیرنگ ہونی چاہیے تو وہ اس پہ جو ہے ام کوئی میرے کل ہے وہ کر کے آرگومنٹس ہوئے لے کے تو جید صاحب نے جو ہے وہ اس کیو پر فیصلہ ریزیر رکھ لیا ہے اب اس میں اب دیکھنے کو اس میں بھیل کے لئے اب وہ اتنے دیارہ دن نہیں رکھ سکیں گے پہلے تو کئی کی ماہ اور کئی کی سال جائر سائیبان جو ہے تو وہ کرتا ہے اب مختلف تو باگی ہے یہ وہ ہے اپنا اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہے وہ اپنا کیا نام ہے وہ جو امران گان کی جو بیوی ہیں بجرب بیوی ان کے وہ جو پہلے شہور ہوتے تھے ہاں ہاں کیا نام کر رکھا مانکا سمسنگ خاور مانکا خاور مانکا ہان جی وہ کوئی کرپشن کے الزام میں جو ام کو انٹی کرپشن ہے ریسٹ کر لیا ہے وہ کوئی بھانے کی کوشش کر رہے تھے ملک سے یہ تو ہم نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ بچوں کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو لیا ہے تو وہ جب ساری انویسٹیگیشن آستا ہوتی ہی سبتے اکاؤنڈ اور کارنامے کھل دے گئے تو پتا چلا جی مران خان کے دور میں وہ انہوں نے ایک زمین جو ہے وہاں پہ جو سرکاری زمین تھی جو گریویار کی کپرستان کی زمین تھی اس کے اوپر جو انہوں نے کوئی اپنا میرا خیال ہے دو سو اڈائی سو کوئی دکانیں نکالی ہیں اور وہ کوئی اور وہاں پہ ایک شادی ہال بنایا ہے اس کی ورث جو ہے وہ کوئی بتاتے ہیں کوئی دو عرب روپے کہتے ہیں اور وہ سرکاری زمین ہے وہ تو قرائے پہ دکانیں دے کے پکڑیاں لے کے اور وہ جو ہے پیسے سارے جن میں ڈالیئے شادی ہال بھی چل رہے ہیں تو وہ ایک اللہ دا ایک ان کو ان کا ماری تھی جو اچھی قاضی تھی تو وہ مانی کا صاحب جو ہے اسے لکے چاڑ گئے ہیں اور وہ دبائی کے لئے بھاگ رہے تھے اور انہیں جو ہے اپنے رفتار کر لیا اور انٹی گرپچن کے عملے کر لیا دیکھے ان کا کیا بنتا ہے ابھی ان کی گرگل ہے بچوں گرہ کبھی بیٹے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میں ساری پہلے اتنے کسی بنائی ہیں جن لوگوں پہ ان پہ کون سے کوئی ثابت ہوگئے ہیں یہ آپ اس پہ ثابت ہوگئے ہیں بارہ ساتھ پہ تو کان صاحب ایک لگ رہا ہونی ہے مجھے یہ کانسی فائزی صاحب کی جو ہے بڑی سبرتس بات لگی ہے جو انہوں نے آج کی ہے انہوں نے بقاعدہ جو ہے انہوں نے اب سپریم کورٹ کی حق تک انہوں نے کہا جی پہ اگر کیس کیس یہ تو کیس پوری ویگلی اس کی رپورٹ آیا کریں گی پوری پہ کتنے کیس داخل ہوئے کتنے ڈسپوز آف ہوئے کس کس جج نہیں کیے یہ پوری جو بقاعدہ ریلیز کی جائے گی ایک تو انہوں نے یہ بڑا بردست کام کیا دوسرا انہوں نے آج کوئی کیس لگا ہوا تھا اس میں جو انہوں نے اپنا بقاعدہ کہہ دیا پہ اب کوئی کیس پہ جو ہے نا کوئی ایڈجرمنٹ نہیں لے گا تاریخ نہیں لے گا مطلب جو تاریخ پڑی ہے اسی دن جو ہے اپنا اگر تو نوٹسز جاری ہو جائیں گے اس کے بعد تاریخ پڑ جائے گی اس تاریخ پہ فیصلہ ہوگا اس کے اوپر کوئی ایڈجرمنٹ نہیں ہوئے گی جی پہ اپنا جو ہے وہ وکیل صاحب بیمار ہیں فلانے صاحب بیمار ہیں فلانے صاحب بیمار ہیں میں کہا رہا ہوں نا کہ اب وہ اتنا زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اثر گلز دیا ہوں نا جی وہ جو میاں صاحب نے جو ترتلی مچائی ایک تو اپسانے کے اعلان کی وہ تو کوئی اتنی ترتلی نہیں نظر آ رہی لیکن جو بیان کی ترتلی تھی اس کی ترتلی کی تو ابھی تک جو آفٹر شوکس آ رہے ہیں یہ ہے اور وہ جو ان کو مسجز جا رہے ہیں جو اس ادارے کے سپوکسمن ہیں یہ کہا جاتا ہے جاتا ہے وہ مشاہدہ مسجز صاحب کی اب بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا انہوں نے مشاہدہ سید وہ جو ان کی پارٹی کے پارٹی میں آپ تو پھر مہم آ گئے تھے پھر پہلے کارپ لیگ میں چلے گئے تھے اس پارٹی کے سیکٹی جنرل تھے میں نے مینہ در اکون کی طرح مینہ در اکون کی طرح اچھا یہ سب کو پتا ہے وہ کس کے بندے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بھی بیان دیا ہے انہوں نے بھی نواز شریف کو مشورہ دیا ہے پہ جڑا ہے نا تُس ہی اپنا بیانیاں چینج کرو اور جرنیلہ میں جو اعتصاب ہے اس کو چھوڑیں پاسٹ کو ماضی کو بھولیں تو اگے ٹھوڑو یہ وہ میسیج ہے جی ہاں یہ سے پہلے جو ہے اور بھی مطلب بجرات سے ادھر سے بھی آیا پھر وہ جو ہے سندھ سے پیپلز پارٹی کے جو ہیں پرشید شاہ یہ ہے وہ بھی اسی قسم کا وہ بھی یہی بات کر رہے تھے تو اس قسم کے پیغام آ رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ ان کو بقائدہ جو ہے بھیان صاحب کو جو ہے وہ ان کو میرا کال ہے ایک تو ان کو میرا کال ہے شاید کنوے کر دیا گیا ہو کٹسی ہی ہے جو شباہ شریف صاحب آئے تھے وہ بھی کوڑی پیرا کوڑی پیرا کوڑی پیرا لگانے آئے تھے تو وہ جو یہی کوڑی پیرا تھا باقی جو ان کے مستقل ترجمان ہیں بغیر بردی کے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اور یہ وجہ مطلب اس طرح یہ گفت کو سارے شروع ہو گئی ہے جناب اسے اٹک جیل کی طرف اٹک سے ادھر لے کے آ رہے ہیں لاہور میں زبانتے ہو گئیں کنگان میں آدھوائر آگے کچھ اور چیزیں لوز کی جا رہی ہیں جمعیر صاحب جہاں تک میری انفرمیشن ہے اس میں تو ان لوگوں کے لئے کوئی رائت نہیں ہے جو اپنا نو میئے کے واقعات میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملد رہے ہیں ان کے لئے کوئی رائت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو خواتین کی بیر ہوئی ہے اس پر باتیں ہو رہی ہیں کوئی ریلیس مل رہے ہیں ان کو کوئی ریلیس کیا گیا ان کو نہیں ریلیس کیا گیا وہ تو ایک پرچے میں ان کی بھیل ہو گئی وہ مطلب اس نو میئے کے واقعات سے اپنا مختلف پرچے درج ہوئے گئے تو اس لئے اس کو تو میرا نہیں خیال ہے پر بیرومیٹر بنایا جا سکتا ہے یہ جو بات ہے عمران خان کا جو اٹک جیل سے جو اپنا جیل منتقل کرنے کا جو ہے اس پہ جو ہے کوئی تھوڑا سا بندہ کھٹکتا ہے کیونکہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے یہ کیا ہے چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا بندہ ہے ان کا کی بھوچ کا بندہ ہے سندھی جی گل ہے یہ ہی کہتا ہے نہیں نہیں وہ تو یہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سارے اپنا یوٹیوب پہ چل لئی ہے وہ جو ہے اس پر بات کی اس پر بندہ ہے اس پر بندہ ہے جو کچھ وہ کہتا رہے اس کو کوئی بنا کیس جو جنرل باجوا کے بارے میں کہتا رہا ہے یہ جنرل خالہ جمیل بچارہ کیجئی پوست کردھوئے خالہ جمیل کا تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اور میں نے اس کی ٹوٹر پہ اس کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھتا رہا ہوں میں نے بہت اس کو سکرول کیا ہے کوئی اس کا میں نے رکلا ہے چار چھ مینے کا میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس کی اگر وہ انکلائن ہے کسی اپنا سیاسی جماعت کی طرف وہ ہر کوئی ہے آج کل آپ دیکھ لیں جلسٹوں کیا حال ہے تو اور اس میں کوئی بھی اس کی جو ہے نا کوئی ایسی جو ٹویٹ ہے وہ کوئی ایسی ایسی نہیں ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں بے بلو دی بینٹ ہے بلکل تمیز کے دائرے میں یہ آجتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تفریق کیسے کرتے ہیں ایک بندہ دینی طور پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہے جو اور ایک وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بھی خلاف ہے پلس وہ پلٹیکل پارٹی کے بیانی پکڑ لیتے ہیں کہ اپنے اس بیانی ایک پر اصولی محقف ہے جو اگر آپ نے سوچا سمجھا آپ کا محقف ہے کہ یا رو آج رہا ہے ایسا آنا جی یہ جمہوریہ جنگی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے تو وہ پھر سب پہ لگو ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی جب ان کے ساتھ ان کی گوز میں بیٹھ کے کھیل رہی ہو تو میں آپ کے باند کر لو یہ ایک معاملہ ہے کہ اللہ کرے گو ایک دن تک آنے میاں صاحب جو اچھے ہیں اگر اس میں سے یہ چیزیں مائنس کر دے جو ان کو مشوری دیے جا رہے ہیں پھر تجھے جڑانا سابق فوجیاں دیتے ہیں ایسا کوئی ہارلائن نہیں لے نہیں نہیں لے نہیں لے لیکن کس پر لڑنا ہے دیکھے نا وہ انہوں نے کپیٹلائز کرنا ہے پی ٹی کے ووٹ کو بھی تو اس کو بھی کوشش کر رہی ہے نا جو اپنا ان کا بھی وہی بیانی ہے اس وقت ان کا بھی وہی بیانی ہے لیکن کس پر لڑنا ہے لیکن پر جانے کے لئے لیکن عمران خان کی پارٹی بھی باجواں کے اقلاب لڑ رہی ہوگی اقلاب بیانیاں بنا کے انوازشری صاحب بھی پارٹی بھی بیانیاں بنا کے لڑ رہی ہوگی اور تنقید کی در میں وہ پہن جائے گی اور یہ اچھا یہ جو پلان بی کی بات ہو رہی ہے اس پلان بی میں جو ہے یہ کوئی اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کو اپنا ملا کے رہی ہے ہمیں میں ملک میں جس نے جو جو کیا ہوئے ان کے پاس بھی تو سارا کچھ ہی ہے یہ جو ہو گئے کھیڑ گھیڑ نہ چان گئے اور ملکی تباہی والے پاسے لے کے جانا چاہتے ہیں پھر تو بندہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں جو آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں الیکشن الیکشن جنبی میں ہو جائے فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائے خان صاحب وہ دیکھے نا ککڑ صاحب نے کیا بیان دی ہے اس میں انہوں نے بیان دی ہے جی پہ عمران خان کے اپنا مائنس اور اگر جو اور کافی سارے جو سینکڑو کارکن گرفتار ہیں ان کے بغیر ان کے بغیر الیکشن جو ہے وہ اپنا فری اینڈ فیری ہو گا تو یہ رکھیں پیسے یہ پرائیم نیسٹر کے بوں سے یہ کوئی بات کوئی میرے خیال ہے بہت ہی کوئی کوئی بہت کیا کہیں گے اس کو فضول جی یہ کی ہے بارہ دی ہے اپنا بھٹی سیٹ مل گئی ہے یہاں تھا ٹھیک تھا جو ہم لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے سلام بھاد میں جو فور ہی ٹینڈرز ہو رہے ہیں بھرکی ٹھیکے داروں کو دیے جارہے ہیں کہ کارکن ساں گننا ہی کام کرو اپنا مال پانی مولاد اور قوم دی تقدیر کرنا کھٹو ٹھیک ہے کافی ہے اور کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے نہیں کہ بہت نہیں کوئی ہے لیا جی آج تک کے لیے اتنی کافی کل انشاءاللہ فریش بیلوگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ